میں اس وقت موجود ہوں چیننسر گوٹ محمود آباد میں اچھا یہ گوٹ جو ہے اس کے سینے پہ واقع ہے محمود آباد کے اچھا محمود آباد کیوں کہا جاتا ہے اس حیرے کو کیونکہ اس محمود آباد چیننسر گوٹ میں ایک ہستی کا مظاہر ہے جن کو حضرت پیر محمود شاہ بخاری کے نام سے بکارا جاتا ہے یہاں کے جو منتظمین ہیں وہ بتائیں گے اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کونسا ارسے اور کب سے سٹارٹ ہوگا اور اس کا جو دورانی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے سلام علیکم علیکم سلام برمطلعہ برگاتو سر پہلے اپنا تعریف کروائیں پہلے تو جی بالکل میرا جو نام ہے پیر سعید وقار شاہ جلانی ہے میں اس مہزار کا سجدہ نشین ہوں تو ہمارا جو یہ ہر رواج چلتا ہو آ رہا ہے تقریبا یہ دو سو تیسوہ ارس مبارک ہے سائی محمود شاہ بخاری کا تو یہاں قدیمی جو لوگ ہیں مطلب یہاں پہ عرصے دراز سے ملا کراتے وہ آ رہے ہیں پہلے میرے ابا تھے پھر میرے چاچو کے بیٹے تھے اب الحمدللہ میں ہوں ہمارے دادا تھے سمجھو یہیں اس مہزار پر ہی تھے تو ابھی میلے کا جو شاڈول ہے اکیس تاریخ کو جو ہےنا سائی کے یہاں پہ زہر کے بعد قرآن کھانی ہے اور اس کے بعد جو ہےنا اپنا رات کو محفلے میں لا دے تو بائیس تاریخ کا شاڈول یہ ہے کہ سائی کا ہر سال کی طرح اس سال بھی گسل شریف زہر کے بعد رکھا گیا ہے دو بجے کے بعد تو دو بجے سائی کا جو ہےنا گسل ہوگا پھر عسم و رواد جو مہندی کا پرورام ہوتا ہے جو عقیدت مند عورتیں وہ یہاں پہ مہندیاں رکھتی ہیں تو پھر یہ سرکل نکلتا ہے تو سب کو پتا چلتا ہے کہ بھائی سائی کا عرص آ گیا ہے تو اس کے بعد تئیس تاریخ کو جو ہمارا پرورام ہے وہ یہ ہے کہ سندھی ملاکڑا جو عرص دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے ماشاءاللہ سے تئیس تاریخ کو تین بجے یہاں مہموشا فٹبال گراؤن میں ملاکڑا ہوگا اور اس کے بعد یہ کہ رات کو کوالی پرورام ہے تو اس کے بعد چوبیس تاریخوں بھی یہی شاڈول ہے دن کو تین بجے جو اینا ملاکڑا ہے رات کو جو اینا کو اپنا کوالی پرورام ہے پھر پچیس تاریخوں جو ہمارے مہمان ہیں بھائی جان جو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں منسٹر بھی ہیں تو ہم ان کے جو اینا شکر گزارے ہیں کہ وہ ہمیں میلے میں جو اینا سپورٹ کرتے ہیں وہ اور ان کے بھائی سابق چیئرمن فرانگنی بھائی ان کی بھی جو اینا بہت مہربانی ہوتی ہے ہمارے ساتھ بڑا بڑا کوپریٹ ہوتا ہے ان کا اور دوسرے یہ کہ پچیس تاریخوں پھر سارے مہمان آتے ہیں تو پھر یہ کہ چار چاند لگ جاتے ہیں مشہد کے میلے کے اندر پھر رات کو وہی جو ہے نا پھر مغرب کے بعد بڑا لنگر ہوتا ہے یہیں گرون کے اندر ہی اور اس کے بعد کوالی پروگرام ہوتا ہے پھر جو لوگ مطلب کہ سندر بلچستان سے آئے ہوتے ہیں عقیدت مند وہ پھر اپنے گروہ کو روان ہوئی آتے ہیں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ارس کے جتنے دن ہیں اس کو لمحہ بلحہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے کیا صورتحال ملاکھڑا جو ہوگا اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کی بھی کوشش کریں اور ہم سعید غنی صاحب سے بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں گے اور ہم نے سننے میں آیا کہ ناظر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات وہ یہاں آئیں گے تو ظاہر بات بلدیات کا کام ہو رہا ہے ان سے بھی کچھ بات کریں ہمارے باقی پرگرام بھی اور یہ پرگرام لازمی لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں تاریخ ہے آپ کو پتا چلے گا کہ پیر سید محمود شاہ بخاری صاحب کا مزار چینسر گوٹ میں ہے اگر آپ زندگی میں نہیں آئے تو ایک مرتبہ ضرور آئیے گا